اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ کون صاحب حضرت مفتر تھی کہیں شہریت سے جی دعا جی ہم شہپیاں سے بول رہے ہیں یہاں ہمارے محلے میں آزان ہو رہی تھی اور بھی عرد کرت آزان ہو رہی تھی اسی سی بارے میں پوچھا تھا قرآن حدیث میں اس کا کئی ثبوت ہے ہاں مجھے اور بھی لوگوں نے پوچھا جی کہ لوگ آزان دے رہے ہیں اور سنا ان کو کسی مولوی نے بتایا کہ ازان دو گیارہ مرتبہ مکان کے اوپر تو تم اس ببا سے بچ جاؤ گے اللہ کا احسان ہے ہم ازدین کو مانتے ہیں جس نے قیامت تک آنے والی ہر بات ہوں کو بتا دی ہے اور ہر کام کا حکم بھی بتا دیا ہے ازان کس کام کے لئے مشروع ہوئی وہ سب کو معلوم ہے ازان نماز کے لئے ہے اور کس کس نماز سے پہلے پڑھنی ہے وہ بھی متعین ہوا دونوں ہیدوں سے پہلے ازان نہیں پڑھنی اور چاند گرن اور سورج گرن کی نماز ہے اس سے پہلے ازان نہیں پڑھنی اور بہت سارے موقعیں اگر ازان اس سے پہلے نہیں مشروع ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت مرتبہ پریشانی آئیں اور بیماریوں بھی آئیں مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ازان پڑھنے نہیں سکھائی ہاں دعائیں سکھائیں اور یہ بھی فرمایا آپ نے تنظر اعمال میں اور البدایہ والنہائیہ میں روایت موجود ہے کہ قیامت سے پہلے ایسی بیماری آئیں گے جو وبائی شکل میں پھیلیں گے جس سے لوگواری تعداد میں مریں گے آپ نے دعائیں تو بتائیں اللہمینی اعوذ بکا من الجنون والبرس وعوذ بکا من الجزا میں ومن صیح الاسقام اور بہت ساری دعائیں سکھائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اذان پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا اس لئے ہمارے فقہ احناف نے اور اللہمہ ابن عابدین میں شامی میں اس طرح کی اذانوں کو بدد فرمایا ہے اور جو آدمی اس طرح کی اذانیں دلواتا ہے نعوذ باللہ وہ یہ الزام لگاتا ہے کہ حضرت حسود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز چھوٹ دی تھی وہ نے بتا رہا ہوں اس کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس اذان سے کرونا بھار جائے گا اللہ کے حبیب نے نہیں بتایا کہاوہ نے نہیں بتایا وہ کہاں سے معلوم کر رہا ہے اگر ایسا کوئی اذان دلواتا ہے اس طرح کی بددتیں اجاز کرتا ہے تو اس کو اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے وَنَّاَحْتَ صَفِيَ عَمْرِ نَحَاذَا وَعُرَدْدُنْ ہمارے دین میں جو کوئی ایسی بات اجاز کرے گا مالی سمن ہو جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی بددتوں سے حفاظت فرمائے بددت انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں ہمارے لئے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے ہم وہ دعائیں کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عامال کریں جو پریشانیوں سے بچانے کے لئے بتائیں اور خاص طور سے دو عمل جو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے کہ ہم کسرت کے ساتھ استغفار کریں اور اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں استغفار وہ عمل ہے کہ مکہ والوں کے لئے اتنے بڑے بڑے جرائم کے باوجود سوال پیدا ہوا ان پر عذاب کیوں نہیں آتا قرآن کریم نے جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے گا وَأَنْ تَمِنُونَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں اور جواب دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ وہاں نہیں رہے اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَذِّبَهُمْ وہمیں استغفرون اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دینے والا اس حال میں کہ وہ استغفار کرنے والے ہوں مکہ میں کون استغفار کر رہا تھا دو تفصیریں ہیں دیکھئے کہ جو وہاں مسلمان تھے وہ استغفار کر رہے تھے اس کی وجہ سے کفار پر بھی کوئی بڑا عذاب نہیں آرہا تھا جسرا قوم عاد اور سمود کے اوپر عذاب آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اس طرح کی وبا آئیں گی ایمان والے استغفار کریں گے تو غیر ایمان والوں کی بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی استغفار سے حفاظت فرمائے گا اور دوسری یہ روایت بھی ہے کہ غیر مسلم بھی جب خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے وہ غفران کا غفران کا پڑھتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ استغفار کر رہے ہیں اس لئے ان تر وہ بڑے بڑے عذاب جو قوم عاد اور سمود اور دوسری قوم و فرائر اس طرح کے عذاب نہیں آئیں گے جب یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں علاج موجود ہیں تو پھر اپنی طرف سے کوئی چیز خود ہی اجاز کریں یہ بڑی دین کے اندر زیادتی والی بات ہے اللہ اسی بزت سے ہماری حفاظت فرمائے آمین اللہ علیکم رحمت اللہ جزاک اللہ خیر موسیقی موسیقی موسیقی